موسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ماہ سے کرکٹ کھیلتے چلے آرہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کئی تھکاوٹ ہوتی ہے اور اب بہت ہوئی تو ریسک دینا چاہیے یا بھی تکھیں نیوزنینڈ ہے اس سے پہلے اب نے اوستیلیا کھیلا پھر سوٹ افریقہ آرہا ہے یا کوئی اب تو کئی آپ سوشل میں دہن جہن میں آتا ہے اور کافی تھگیاں ہوں یا سب سے پہلے سے پاکستان ہوتا ہے اور کوئی صحت کے راہ سے ہے کہ بہترین کوئی ایسٹیز کھاتے ہو جسے واقعی انجیٹک رہتے ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس ایک تو بندہ کھیل رہا ہوتا ہے کرکٹ ایز پروفیشنل آپ کا کام ہی یہی ہے تو آپ کو جیسے بھی کنڈیشن ملے جتنی بھی کرکٹ ملے اس میں آپ نے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن کافی سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ جیسے میں انگلینڈ پہنچا اپریل میں کاؤنٹی گیمز کھیلیں ایک دور اس کے بعد ٹیسٹ میچز کھیلیں پھر میں ادھر ہی رک گیا تو اس سے مجھے کافی زیادہ فرق بھی پڑا میری بالنگ میں کچھ ہوم کنڈیشن میں کھیلا کچھ اوے کنڈیشن میں کھیلا لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے کافی سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ آپ کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلتے ہیں ہوسکتا ہے آپ کو فور ڈے گیم ہے نیکس ڈے اسی رات کو آپ نے سفر کرنا ہے نیکس ڈے آپ نے ون ڈے میچ کھیلنا ہے تو ایز ایک پروفیشنل آپ کی جاب بڑھ جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی پرفارمس پہ فوکس کیا اور میں نے اپنی فٹنس پہ فوکس کیا جم سیشن کتا رہا اپنی ڈائیٹ پہ حیال رکھا اور پول کپ کرنا ہے جم کپ کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو اس پہ کافی زیادہ میند کیا اور اس کا سب کے سامنے ارزلٹ ہے جیسے جیسے ایکسپیرینس اور زیادہ ہو رہا ہے ویسے ویسے میری بولنگ میں بھی اور زیادہ نکار ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا عباس ونڈے کو مس کر رہے ہیں کیونکہ آگے ورلڈ کپ ونڈے کو ہے آپ چاہیں گے کہ ونڈے سکار میں بھی حصہ بنو اپنی پرفارمس کی ویسے ٹی ٹوینٹی سکار بھی بنو تاکہ تینوں فورمنٹ میں عباس کی ویٹھنے ہو جو بھی کرکٹ مجھے مل رہی ہے اس میں اچھا کرنے کی کوششش کر رہا ہوں اور اپنی محنت جاری رکھ رہا ہوں یہ میری مینجمنٹ پہ اور پاکسین کرکٹ بورڈ پہ ہے ان کو میری ضرورت ہو گی تو میں اس کے لیے اویلی بل ہوں ظاہر سی بات ہے کہ کلر فل کرکٹ ہے زیادہ کرکٹ ہوتی ہے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے تو میری نظریں ہیں اس پہ اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہیں باقی سیلیکٹرز پہ ہے اور ٹیم مینجمنٹ پہ ہے کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ شارٹ فارمنٹ میں بھی اچھا کرنے کی کوشش کروں عباس صاحب نے اکثر دیکھا ہے جو پرانے تھے کہ دوسرے انڈ سے بولر جو ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے وقار مسیم تھے آکر جا رہے پھر شوئی بختر اب تو پھر ایک کور اقبائی تھا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری سائٹ سے کون سا بولر آپ کے ساتھ جو ہو کہ جس کے ساتھ بولنگ اٹیک میں آپ کو زیادہ ہیلکفل ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو جو بھی سیلیکٹرز سیلیکٹ کریں گے مینجمنٹ جو بھی ٹیم کھلائے گی میرا کام ہے اپنی پرفارمس پہ دھیان دینا باقی جو وہ بہتر سمجھیں گے جس کے ساتھ بھی وہ مجھے کھلائیں گے میں اس کے ساتھ اچھا کرنے کی ہی کوشش کروں گا عباس مسلسلہ آپ نے چھے ماہ سے کھلتے چلے آرہے ہیں آپ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے اب بہت ہوئی تو ریسٹ دینا چاہیے ابھی دیکھیں نیوزلینڈ ہے اس سے پر اپنے آسٹیلیا کھلا پھر اپنے آسٹیلیا کھلا پھر اپنے آسٹیلیا کھلا پھر اپنے آسٹیلیا آرہا ہے یا کوئی آپ تو کہیں آپ سوشل میں دہن جہنم آتا ہے کھاوکی تھگیاں ہوں عباس پھر اپنے آسٹیلیا آپ کی پر فارمیس بہت ہی شاندار ہے جس کے اسے پاکستان ٹیم نے بھی کامیابی حاصل کی اب پریشر آپ پہ ہوگا میوزلینڈ کی سیریز پہ آرہی ہے تو کیا ایک بولر کے اوپر ایکسٹر پریشر ہوتا ہے کہ مجھے اب دوبارہ پر فارم کرنا ہے جی سب سے پہلے تو اللہ کے شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نمازا اور دوسرا یہ کہ پریشر مجھ پہ نہیں ہوگا دوسرے ٹیموں پہ ہوگا کہ جیسے الحمدللہ جیسے میں نے کرکٹ کا سٹارٹ کیا ٹیسٹ کرکٹ میں تو ویسٹ انڈیز کے گینس سری لانکا کے انگلینڈ کے اور آسٹریلیا کے گینس جیسے میری پر فارمیس ہوئی تو ایک ذمہ داری بڑھگی ہے تھوڑی سی کہ جیسے پاکستان ٹیم کی بولنگ کو لیڈ کر رہا ہوں تو ایز ذمہ داری میں اس کو چیلنج لوں گا اور آگے دیکھوں گا اور جیسے میری پر فارمیس ہوئی تو ویسا ہی میں اگینس میوزلینڈ بھی کرنے کی کوشش کروں گا عباس پر فارمیس کو دیکھتے ہوئے کیسا فیل کیا آپ نے جب اتنے بڑے بڑے سابق اور لیجنڈ کریٹیٹرز نے آپ کی تعریفیں کی اور لوگوں کو آپ نے حیران کر دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اس کے پیچھے جو بھی میں نے پر فارمیس ہوئی جو بھی وہ اس کے پیچھے میری مینت ہے اور میری نو دس سال جو میں فرس کلاس کی کرکٹ کھیلا ہوں تو اس کا ایکسپیرینس تھا اس کے بعد میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہوں تو جیسے جیسے ایکسپیرینس اور زیادہ ہو رہا ہے ویسے میری باللنگ میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا عباس ونڈے کو مس کر رہے ہیں کیونکہ چاہیں گے کہ ونڈے سکوٹ میں بھی حصہ پر فارمیس آپ کی جاب ہوتی ہے جیسے بھی کنڈیشن ملے چاہے انگلینڈ ہو پاکستان ہو دبائی ہو ویس انڈیز ہو کچھ بھی ہو کہ ادھر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہی ہے آپ نے پلان کرنے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے یہ پچھ کیسی ہے ادھر کیسے بولنگ کرنی ہے تو میرے جو میری جو بولنگ ہے میرا جو سرکل ہے میں اسی میں رہتا ہوں اسی میں رہ کے اپنی بولنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسی میں رہا جب آپ کو وکٹس نہیں ملتی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں رنز نہیں دوں بیٹس مین کو اور اپنی فیلڈ کو سیٹ کر کے تو اسی میں بولنگ کرو تو اسی میں مجھے کامیابی ملتی ہے بس آخری سوال کرنا چاہیں گے پاکستان ٹیم ماشاء اللہ بہت اچھی فارم میں ہے جیسا کہ صرف تھوڑا سا ہوا ایشیا کب میں تھوڑا سا ہماری پرفارمس اچھی نہیں دہی لیکن اس کے بعد جب ہم نے کم بیک کیا آسٹریلیا کے گینسٹ اور نیوزیلینڈ کے گینسٹ میں بہت اچھا فارم کیا کانٹینیوزلی گیارہ سیریز ہم جی چکے ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے تو میری بیسٹ فیشیس ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ جو کہ ون ڈے میچز ون ڈے سیریز ہے کہ وہ بھی جیتے ہیں اور اچھا فینش کریں جو بھی درکار ہوتی ہیں جب ہم پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں تو جو بھی فوڈ ہمیں وہاں پہ ملتا ہے وہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کاؤنٹی کرکٹ میں ہیں یا جب گھر آئے تو اسی کو کانٹینیو کریں تو اسی سے ہماری فٹنس بہتر ہوتی ہے تو جو ہماری فٹنس کے لئے بہتر نہیں چیزیں ہیں تو اس پہ آوائیڈ ہی کیا جاتا ہے آپ نے کاؤنٹی وہاں کیلئے کسی میں آئے پرفارمیس ہی ہے اور اس میں آپ پرفارمیس اچھی دیں بیسٹ بالر بھی ہوں کچھ گول بنائے اس طرح کا جیسے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ جیسی بھی کنڈیشن جیسی بھی کرکٹ جو بھی سیریز آئے اس کے حساب سے پلان کرتا ہوں اور ہماری میٹنگز بھی ہوتی ہیں بولنگ کوچ کے ساتھ منیجمنٹ کے ساتھ تو جو بھی آئے گی جو بھی جس فارمر پر بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کو اچھا کرنے کی ہی کوشش کروں اب آباد ففیر ٹیف میچ